بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر بیورز آج ہم بات کریں گے ٹائپنگ ٹیسٹ کا جو انٹی ایس کا میتھڈ ہے اور اس کے لیے آپ کو پریکٹس کس طرح کرنی چاہیے کون سا پیراگراف ہے جس پہ آپ ٹائپنگ کریں کون سا سنٹینس ہے جس پہ آپ زیادہ پریکٹس کر سکتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اور لیکچر میں جانے سے پہلے کچھ آپ کو جیسے کہ آپ یہاں پہ میرا ایک لیکچر لیتے ہیں سبق سنتے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے سٹوڈنٹ ہیں اور گین کر رہے ہیں نمبر ون اور سٹوڈنٹ ہونے کا مقصد ساتھ ہی آپ تھوڑا سا یہ بھی فیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سارے ہیں تو ہم آن کرتے ہیں تو جو بھی ہمیں کوششن ہوگا ہم پوچھ لیں دیفینیٹلی ٹیچر کا اور سٹوڈنٹ کا ریلیشنشپ ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی پرابلم آئے تو وہ پوچھ سکتا ہے لیکن ایک تھوڑی تھی مجبوری یہ سمجھ لیں کہ ایک وائٹ سپریڈ سٹوڈنٹس ہے تقریباً جو ہے 14,000 اب ہمارے جو سٹوڈنٹس ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ڈائریکٹ ویب سائٹ پر سٹوڈنٹس ہیں وائلگ سے ہیں تو یہ بات آپ لوگوں کے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا رائٹ ہے میں بھی آن کرتا ہوں آپ لوگوں کو تھوڑی سی وقت کی مجبوری ہوتی ہے جو میں آپ کو ان ٹائم ریپلائی بھی نہیں کر سکتا اور ہر چھوٹے سوال کا کچھ کا کامن سنس یوز کریں تو وہ جواب آپ کو مل جاتا ہے اتنا وہ سوال بنتا ہی نہیں ہے وہ سوال پوٹ کریں گے تو پھر تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے آپ کمنٹ میں اپنا جو بھی کوششن ہے وہ پوٹ کر دیا کریں میں اس کے بعد جو نیکس ٹیوٹیوریو لیتا ہے اس میں اس کوششن کا آنسر کرتا ہوں کئی ساری مصروفیات ہوتی ہیں جن میں ٹائم اس طرح ویٹس ایپ کے لیے ٹیکسٹنگ کے لیے نکالنا اور جو ہے کیوریز کو سال کرنا یا پھر جو ہے کوئی ایک پیپر میرے سامنے رکھ دیں تو اس کے سال کر کے مجھے بھیج دیں تو اس طرح کے تھوڑے سے جو میرے لیے پاسیبل نہیں ہوتا تو اس طرح کے تھوڑا سا کیر کیا کریں کہ مطلب ٹائم میرے پاس شارٹ ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ کچھ سٹوڈنٹس نے لاس لیکچر میں بھی کمنٹ کیا تھا کہ ٹو دی پوائنٹ بات کیا کریں اور اس طرح تو سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس میں جو آپ ہیں پروفیشنل سٹوڈنٹ ہیں اور پروفیشن کی طرف جا رہے ہیں کہیں پہ بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے سب سے پہلے آپ میں میں نے کبھی آپ لوگوں کو یہ نہیں کہا میرے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس طرح کریں جس کی ضرورت ہے وہ خود ہی کرے گا جس کی ضرورت نہیں ہے میرے کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو اس طرح کا جو ہوتا ہے مطلب الورڈز جو یوز کرتا ہے سب سے پہلے میں کیا کام کرتا ہوں اس کو چینل سے بلوگ کرتا ہوں مجھے اس طرح کے سٹوڈنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ اس طرح کے بندے کی میں ویل فیر کروں جو اچھے لوگ بھی اچھے سٹوڈنٹ بہت زیادہ ہیں جو کمنٹس میں بھی مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے اور جتنی ایک میں ان کو کرتا ہوں اس سے زیادہ وہ خوشی فیل کر رہتا ہے مجھے بھی ان کے جو ورڈز ہیں سن کے بڑا اتمنان ہوتا ہے اور دیفینٹلی میں ان کے لیے ہی ایفرڈ کر رہتا ہوں جو ایک کسی اچھے گرانے سے ہوتے ہیں اور اچھے ورڈز یوز کر سکتے ہیں یا کسی پروفیشن میں جائیں تو وہ ڈیزرڈ بھی کرتے ہیں اپنے نام کے ساتھ ایک آفیسر لگوانا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب اس کو تو ویسے کوئی نارملی جاب پہ بھی نہ رکھے جو اس طرح کی ایک اچھی جاب کے لیے جو پھیر رہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا جو ایک بندہ پروفیشن میں واقعی کیونکہ عدب کی پہلی سیڈی ہے کامیابی کے لیے آپ کی کامیابی یہ نہیں ہے ایک دفعہ آپ نے جاب لے لی تو بس آپ نے اچھیو کر لیا نہیں زندگی کی بہت زیادہ منازل ہوتی ہیں اس جاب کے بعد پرموشنز حاصل کرنا اس کے علاوہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی جو پرموشن ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ لرننگ کے لیے آتے ہیں تو کچھ عدب و عداب کا جو چیز میں فیل کروں کہ کسی میں شارٹ ہے تو وہ جو سونے اس کو اپنے آپ کو اپنی گرمان میں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ مجھے اپنے آپ کو اس طرح کا بنانا چاہیے کہ میں کسی انسان کے ساتھ بات بھی کر سکوں عزت کر بھی سکوں کروا بھی سکوں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ بھی آپ رہیں اپنے گھر میں رہیں بہن بائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کسی بھی رشتے میں رہیں تو یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جس میں یہ نہیں ہوتی وہ ہر جگہ پہ ہی بہیزت ہی ہوتا ہے تو بات تھوڑے سی لمبی ہو رہی تھی جیسے کہ پہلے بھی لوگوں کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ میں کچھ سمجھانے کی کوشش ایکسٹر کرتا ہوں خیر وہ ان کا مطلب ہے اگر کوئی نہیں سننا چاہتا تو وہ سکپ کر سکتا ہے اور جا سکتا ہے ہمیں کوئی اس سے اتنا انٹرسٹ نہیں ہے ان لوگوں کو سیر کرنے کے لیے یا ٹائم دینے کے لیے ٹائپنگ ٹیسٹ اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کا ہے آپ لوگوں کے جو بھی کوششنز ہیں ان کی بیس پہ میں کچھ کر رہا ہوں دوسرے نمبر پہ جو ٹیوٹوریلز ہیں میرے یہ ساتھ ہوں گے اور ہر ٹیوٹوریل کو جتنا میں سمجھاؤں پریکٹیکلی آپ اس کو پریکٹس میں لے کے آپ بھلے ٹائپنگ پہلے نہیں بھی جانتے تو آپ اس پہ گریپ حاصل کر سکتے ہیں جن کی اچھی ٹائپنگ ہے وہ اور بھی اچھا گین کر سکتے ہیں جو ہم آگے چل کے ایک بات بھی کرتے ہیں کہ کون سا اپنے پیراغراف اور سنٹنس پہ ٹائپنگ کرنی ہے دوسرے اباؤ سنٹنس رنگ دبینی پل دس سپیشل سنٹنس ہز ایوری الفہ بیٹ آف دا انگلیش لینگویج ان اٹ یعنی کہ ایک قوک فاکس ایک قوک فاکس جمپ سوور دی لیزی ڈاغ ایک قوک فاکس جمپ سوور دی لیزی ڈاغ یہ کریکٹ سنٹنس ہے اچھا فونٹ کا جو یوز ہے کیپ میں کون سا یوز کرنا ہے سمال میں کون سا یوز کرنا ہے تو اس کو آپ نے کیر فولی دیکھنا ہوتا ہے کہ سٹارٹ والا اگر جو ایک قوک فاکس اگر لکھا ہوا ہے تو اے جو ہے وہ کیپیٹل میں ہوگا نیکسٹ جو ہے کیوں بڑا ہوگا تو کیسے یوز کرنا ہے کیپیٹل جو ورڈ لکھنے کے لیے جو ایک بٹن ہے اس کو کیسے آپ نے یوز کرنا ہے فنگر کے ساتھ یا پھر آپ کی جو چھوٹی لیڈی فنگر ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے یوز کرنا ہوتا اس کو تو آپ نے ultimately یوز کرنا سیکھنا ہے کی کیپیٹل لکھنا ہے تو کون سی فنگر کہاں پہ آپ نے پریس کرنی ہے تو فنکشن وہ کرے گا تو اس سینٹنس کو سیم جیسے لکھا اس طرح ہی پریکٹس کرنی ہے جتنی آپ اس پہ پریس کریں گے آپ کی جتنے بٹنز ہی ہیں ان پہ گریپ ہوتی جائے گی پریس ٹائپنگ اس سینٹنس ریپیٹیٹیو اس کو بار بار ٹرائی کریں جتنی زیادہ ہو سکتی ہے جب شروع میں آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کی کافی مستیٹس ہوتی ہیں لیکن جب جب پریس آپ کنٹینیو رکھتے ہیں تو آپ کی یہ بار بار کی جو ایررز ہو رہی ہوتی ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کی گریپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کوئی جو شروع میں جیسے ٹھیک کم ہو رہا ہے اور غلط زیادہ ہو جاتا ہے اور ایک جب پریکٹس ہو جاتی ہے تو غلطی will help you understand the positioning of all the alphabets on keyboard پھر آپ کو پہچان ہوگی کہ کون alphabet کہاں پہ ہے اور اس کے لیے کون ہینڈ اور کون اس ہینڈ کی فنگر آپ نے یوز کرنی ہے اس کو ٹائپ کرنے کے لیے دس انڈرستین ڈرستین 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 دی پوزیشننگ آف آل دکیز آن دا کی بورڈ بائی پریکٹس آفن تو آپ نے ہاتھ جو پوزیشن رکھنی ہے رائٹ آر لیفٹ آن جیسے پہلے ہم ٹیٹیوریل میں بتا چکے ہیں اگر آپ سن سکتے ہیں پریویس ہیں تو جتنی آپ زیادہ پریکٹس کرتے جائیں گے تو آپ کا ہینڈ پہلے پوزیشن پرپر ہونا چاہیے یعنی کہ رائٹ ہینڈ جو ہے اس کی لیڈی فنگر سیمی کولن چاہیے اس کے بعد الکی جی تو جس طرح سے جو ہم کہہ رہتے ہیں کہ کی بورڈ یوز کر رہتے ہیں دوسرے نمبر پہ جواب یاد آیا سوال کا کہ جو کی بورڈ آپ یوز کریں گے تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لیپ ٹاپ پہ پر 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 بہتر ہے کہ کمپیوٹر والا جو کی بورڈ ہے الگ سے کی بورڈ اس پر 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 نہیں ہے تو کی بورڈ وہ بھی سیم ہی ہوتا ہے لیکن آلٹیمیٹلی ٹیسٹ جب آپ کا ہوگا تو اس پر 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 دو دائس آو کا آتا ہے کی بورڈ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو اس کے ساتھ یویس بی پورٹ میں لگا کے آپ یوز دا کوک یہ یوز کرنا جو ہے کومیز انورٹیڈ کومیز یہ بھی آپ نے یوز کرنا سیکھ نے دا کوک براؤن فاکس یہ تھا صحیح سنٹنس دا کوک براؤن فاکس جم سور دالی زی ڈاگ اس میں ٹی بڑھا ہے اس میں بی بڑھا ہے ایف بڑھا ج بڑھا او بڑھا ت بڑھا ل بڑھا د بڑھا تو آپ نے اس کو اس طریقے سے ہی ٹائپ کرنا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کی اس پر زیادہ پریکٹس ہو جائے مزید پیرا گراف چاہتے ہیں تو یہ میں ایک پیرا گراف اس میں ایڈ کیا آپ سے شاید نہ پڑھا جائے آپ لکھ سکتے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں ایک دفعہ kink totis tom contained four coffins f double or four coffins the third coffin was made from 2500 pounds of gold and in today's market is worth approximately 13 million the very first enclosed shopping mall was and is valley fair in Appleton Wisconsin not in Minnesota as most people believe Appleton is also famous for being the birth place of Harry Hoden and the first city in America to OC hydro electric power in homes so this paragraph is which many keys use so you can practice can be so I am going to three tutorial will come to apply to apply your typing speed and in time you can achieve کر سکتے ہیں دعا میں مجھے یاد رکھئے اجازت دیجئے خدا